موسیقی آج کے وی لاغ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان کو مائنس ون فارولے کے تحت نا اہل کرنے کا حتمی فیصلہ کس نے کیا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کافلی کی صدارت سے چودی شجاو ستہین کو اور جنرل سیکٹی کی عہدے سے تارک بشیر چیما کو کس نے فارق کیا ہے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں معیشت کا بے تہاشا برا حال ہے اور ڈالر کی قیمت میں ایک ہی روز میں چوبیس روپے کا اضافہ کیوں کر ممکن ہوا ہے کے آخر میں ہم یہ بات کریں گے کہ سلمان شہباز کو منی لانڈنگ کیس سے حتمی طور پر فارق کر کے کیس کا چلان جمع کرا دیا گیا ہے موزز غفادی نوزرات اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن نیوز یو ایس اے اور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں شفقت حمید صندوق ایڈوکیٹ پاکستان کی سیاست کا ٹمپریچر بے تہاشا بڑا ہوا ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے تمام تر قوتیں اس کے خلاف جمع ہو چکی ہیں اور عمران خان مائنس پاکستان دہری کے انصاف کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس پر عمل درامت کے لیے تمام تر رکاوٹوں کو ہٹانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جس کی پہلی قس جو ہے وہ فواد چودری کی گرفتاری کے بعد نظر آ رہی ہے اور ان کا جسمانی ریمان دو روز کا جو ہے وہ چلو ہے اور صدر مملکت نے بھی اسی سلسلے میں عمران خان سے زمان پارک لاہور میں جا کر گزشتہ روک تفصیلی ملاقات کی ہے تبادرہ خیال کیا ہے اور بعد ازاں ان کا بیان سامنے آیا ہے صدر پاکستان کا جو کہ چیف کمانڈر بھی ہیں ہماری آرمڈ فورسز کے کہ مائنس ون فارمولا جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں ہوگا یعنی عمران خان نے صدر مملکت کے اس بیان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے کہ ان کے بغیر جو ہے وہ پارٹی الیکشنز کے اندر جائے اب دیکھ رہا یہ ہے کہ یہ کون لوگ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ رستے سے ہٹ جائیں اور پھر جو ہے وہ ایک انتخابات کا عمل پاکستان میں وقوع پذیر ہو اب یہ وہ قبطیں ہیں جو عمران خان کی سیاسی مقبولیت سے خائف ہیں جن کو یہ ڈر ہے کہ کسی بھی الیکشن میں وہ عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواران کو ہرار نہیں سکیں گے جس کا نظارہ پچھلے زمنی الیکشن میں نو سیٹوں کے اوپر پاکستان تاریخ انصاف کے استیفے قبول کر کے زمنی الیکشن کروانے کے بعد ایڈی ایم کی تمام تیرہ جماعتیں بشمول الیکشن کمیشن کے اور بشمول ان تمام مقتدر حلقوں کے جو یہ چارے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے میاں نواز شریف کو اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ دو تگری جماعتیں ایک وقت میں موجود ہوں وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت آسمان کی حدوں پر چھو رہی ہے اور وہ نو سیٹوں پر جک یعنی ایک امیدوار کے طور پر وہ جک لخت کھڑے ہوئے اور انہوں نے تمام سیٹیں جو ہیں وہ جیتیں سوائے ایک سیٹ کے جو لیاریک میں وہ کراچی میں وہ ہار گئے اور کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ ہمیشہ سے یعنی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں ایک شفاف الیکشن جو ہے وہ اس کا یہ نقاد ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے جس کا نظارہ ہم نے آہ بلکل آہ ماضی قریب میں چند روز پہلے آہ بلدیاتی الیکشن کی صورت میں دیکھا جس میں تمام ترجمائتیں آہ یہ جو ہے وہ وویلہ کر رہی ہیں کہ ان کے جیتے غیر میدواروں کو وہ ہرایا جاتا ہے اور اب دیکھ رہا یہ ہے کہ یہ جو مائنس بن فارمولا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اب جب عمران خان اس پر راضی نہیں ہے تو عمران خان کو نا اہل قرار دیا جائے گا یا گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی یا یقینا نا اہل کرنے سے صرف عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی نظر آتی بلکہ وہ اور بڑے گی کیونکہ ان کو جب وزارت عزمہ سے ہٹا دیا گیا تو ان کی مقبولیت کا گراب جو ہے وہ اتنی تیزی سے اوپر گیا تھا کہ جن حلقوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو چکی ہے عمران خان جو ہے وہ عوام کے اندر بری طرح سے پٹ چکے ہیں اور چونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عوام کے اندر جو ہے وہ شریف رد عمل ہے تو اس وقت اگر عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ ماضی کی بھول بلائیوں میں گم ہو جائیں گے اور دوبارہ سے پاکستان داری کے انصاف جو ہے یہ جماعت دوبارہ اوپر نہیں آسکے گی لیکن یہ اندازے اس وقت بے تہاشا غلط ثابت ہوئے جب اگلے ہی روز لاکھوں افراد جو ہے وہ سڑکوں پر تھے اور وہ واویلہ کر رہے تھے وہ اتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ پاکستان داری کے انصاف کے چین میں جو ہیں وہ اپنی مقبولیت کے اس گراف کو چھو جائیں جو پاکستان میں پہلے کبھی بھٹو دور میں شاید نظر آیا تھا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ مقبولیت جو جو ہے اس کی حدوں کو عمران خان کے مقبولیت چھو رہی ہے اب اگر ان کو ناہل کیا جاتا ہے اور ان کے بغیر پاکستان داری کے انصاف اگر پھر بھی میدان مار لیتی ہے اور عمران خان کی بجائے ان کا جو سیکنڈ لائن مینجمنٹ ہے ان کی پولٹیکل پارٹی کے اندر اگر وہ بھی جو ہے عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہی گورنمنٹ کو سنبھالتی ہے تو پھر ان حلقوں کی وہ خواہش کہ پاکستان داری کے انصاف اپنی من مرضی نہ کر سکے دو تہائی اقصریت حاصل نہ کر سکے اور جو ہے وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ پولیسیز پر عمل درامت کرا سکیں وہ ممکن ہوتی نظر نہیں آتی لہٰذا اب ان کو گرفتار کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے لیکن ہم آپ کو خبر دیں کہ ان کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بے تہاشا کیسز بنائے گئے ہیں کسی ایک میں بھی ان کے اوپر ریٹ کر کے ان کو جو ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے سزا دی جا سکتی ہے اور اسی بنیاد پر انہیں ناہل کیا جا سکتا ہے وہ توشہ خانہ کے کیس میں کر لیں وہ جو ہے تیریان کے کیس میں کر لیں وہ الیکشن کمیشن کی توہین کے کیس میں کر لیں وہ دہشتگردی کا کیس بھی ایک ان کے اوپر چل رہا ہے جو کہ پارلیمنٹ پر حملہ کا کیس دوزار چودہ میں جو پاکستان دریقے انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے مشتر کا احتجاج کی ادران ہوا تھا وہ بھی چل رہا ہے کسی میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے ان حلقوں کے اندر کہ جب یہ گرفتاری عمل میں آئے گی تو اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جو احتجاج ہوگا جو عوامی رد عمل ہوگا کیا اس کو سنبھالنا ممکن ہوگا اگر یہ تھوک کر چاٹنا پڑا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے پھر عوامی رد عمل احتجاج اور جو بیرونی میڈیا کا پریشر ہوگا جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے چیرمن عمران خان کو ایک لیجنڈ کے طور پر دیکھتے ہیں ایک ریپارمر کے طور پر دیکھتے ہیں ایک کرکٹ کے ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹر سٹیٹس بین کے طور پر دیکھتے ہیں وہ پریشر سارا جو ہے وہ بھی اگر آ گیا اور عمران خان کو دوبارہ ریلیس کرنا پڑا جیسے کہ وہ قاتلانہ حملے میں بچنے کے بعد اور خطرناک ہو گیا جیسے کہ وہ وزارت عظمہ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد اور خطرناک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یہ سوال پریشان کیا ہوئے ہے جس کی وجہ سے ابھی تک عمران خان کو گرتار نہیں کیا گیا اور ان کی سیکل لائن میریجمنٹ جو ہے وہ ان کو گرتار کر کے ان کو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے شہباز گل کے ان کے بقول اور ان کے کپڑے ہوتارے گئے سواتی جو ہے ان کے جو ہے ان کی بہستی اور ان کی بہرمتی ان کے بچوں کے سامنے کی گئی پھر اب جو ہے وہ فواد کا جو جسمانی ریمان ہے اس کے بعد باتیں سامنے آئیں گی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور اس سلوک سے کیا پیغام جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی سیکل لائن میریجمنٹ کو دیا گیا یا عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا لیکن فیلحال وہ کپتان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے وہ ڈٹ کر وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس پلان کے اوپر ہے کہ تاریخ کے ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے پانی کے بہاؤ کے کلاب کھڑے ہوا کرتے ہیں انہی کو تاریخ زندہ لوگوں کے اور مردوں کے دمیان شبار کیا کرتی ہے ان کو سنہری حروف پہ لکھا کرتی ہے اور جو لوگ اس کو ہٹانے کے لیے ہر طرح کے حربیں استعمال کر رہے ہیں کبھی آڈیو لیگز کبھی ویڈیو لیگز کبھی پراغوگی کبھی بشرا بی بی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ کبھی توشہ خانہ کبھی گھڑی اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تاریخ کے کالے حروف میں بھی جگہ نہیں ملا کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پنہ جو اب لکھا جا رہا ہے اس میں سنہری حروف میں جگہ کس کو ملتی ہے کچھ مزیر خبریں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ کعف جو کہ اس وقت پنجاب کے اندر پاکستان تاریخ انصاف کی ایلائی ہے اتحادی ہے اس پہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کی سینٹرل جو باڈی ہے اور اس کا جنرل جلاس ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ کعف کے ہیڈکوارٹر میں مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں وہاں پر ان کے سینٹرز نے میں شرکت کی ہے ان کے ایم این ایز میں سے شاید جو چورش یاسن کے بیٹے ہیں تارک بشیر چیمہ وہ نہیں آئے لیکن باقی تمام گزشتہ جو سابق ارکان اسمبلی ہیں اور جو پارٹی کے بھی کروزدار ہیں سب سے شرکت کی ہے وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چورش یاسن جو ہے ان کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے اور تارک بشیر چیمہ جو کہ اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ایک اہم وزیر ہیں وہ جنرل سیکٹی ہیں پاکستان مسلم لیگ کعف کے ان کو بھی عوضے سے پارک کیا گیا ہے اور پارٹی صدارت جو ہے وہ چودری شجاعت سین کے بھائی چودری وجاہت حسین کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور جو پارٹی کی جنرل سیکٹی شپ ہے اس کے لیے سابق سینیٹر کامل علی آقا جو ہے ان کو منتخب کیا گیا ہے اب یہ ممکن نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ کعف جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی کیونکہ مسلم لیگ کعف جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف کے اندر ضم ہونے جاری تھی جس کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا تھا لیکن اس وقت جو ہے مسلم لیگ کعف کے اس وقت کے صدر چودری شجاعت سین نے نوٹس جاری کیے تھے تارک بیشی چیما جنرل سیکٹی نے نوٹس جاری کیے تھے وارننگز ایشو کی تھی اور چودری پرویز لائی اور چودری بونس لائی جو ہے ان کو جو ہے وہ پارٹی کی میمبرشپ سے اور اندروں سے فارق کرنے کی بات ہو رہی تھی لیکن اب مسلم لیگ کعف جو ہے وہ اپنی نئی کیابنٹ کے ساتھ ان فیصلوں میں آزاد ہوگی اور جلد ہی یہ فیصلہ ان کا نظر آ جائے گا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اتحاد میں رہ کر آئندہ انتخاب میں جانا پسند کرتے ہیں یا وہ ضم ہوتے ہیں ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے کہ خیبر پختونخواہ میں نگران جو کیابنٹ ہے وہ برانوکنی کیابنٹ جو ہے وہ پجود میں آ جگی ہے اور ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو معیشت کی بکڑتی ہوئی صورتحال ہے اس میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے کیسز کو پارک کرانے میں کیسز کو ختم کرانے میں بلکل وہ پوری طرح سے جد کے لگی ہوئی ہے اور آج گزشتہ رو جو ہے صدر زرداری کا ایک کیس جو پارکلین کیس تھا وہ فارق کیا گیا تھا اور آج جو ایف آئی اے کا منی لاننگ کیس تھا جو واحد کیس تھا جو پاکستان طریقہ انصاف نے مسلم لیگ کے نون کے رہنماؤں کے خلاف قائم کیا تھا جس میں میاں شہباز شریف ان کے بیٹے حمزہ شریف اور سلمان شہباز اور دیگر جو ہے یعنی ان کی زوجہ محترمہ اور ان کی بیٹیاں شامل تھیں ان میں سے سلمان شہباز کو آج کیس کے منی لاننگ کیس کے چالان سے جو ہے وہ انہیں بھری کر دیا گیا ہے اور بھری کرنے کے بعد ان کا نام اور ان کے جو ایک ساتھی تھے رکبی صاحب ان کا نام کیس میں سے نکالنے کے بعد چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کر دیا گیا ہے جبکہ پاکستان کی معاشی صورتیار اس وقت یہ ہے کہ ایک ہی روز میں ڈالر چوبیس روپے کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ میں دو سو پچپن روپے پر جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اکانومیسٹ کے مطابق زیادہ دیر تک جو ہے وہ سٹیبلٹی کی پوزیشن میں نہیں ہے مہینوں کی نہیں ہفتوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان سری لنکا کی جو ہے وہ سٹیویشن کے قریب جا رہا ہے اللہ اس ملک پر رحم فرمائے اب تک لئے اتنا ہی ریڈ ڈائی نیوز یویسے سے اپنے مذبان شفقت نیوز صندوق کو اجازت دیجئے اپنا خیال دکھئے اپنے اردکت کا اور اپنی ازادی کا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات